اس میں ہم نے دو کرنٹے چیک کرنی ہے اور ایک گراؤنڈ چیک کرنی ہے اور کین کی بائنیں چیک کرنی ہے سپلائیز میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ دوبارہ چیہو ہے نا وہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ صحیح سمجھ آسکے تو یہاں پر میں آپ کو دوسرام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل حدیثے ہوں گے اور اپنے تمام نیاں عمل دوستوں کو اپنے چینل فالکوٹ ویدہ حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو میرے پاس آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ چوٹا کیمری ہے 2014 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم ہاری ہے کہ اسی کا کنٹرول مڈیول ہے یہ مکمل طور پر کام نہیں کر رہا میں آپ کو لگا کے ایک مرتبہ چیک کراتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے جی یہ میں نے لگایا ہوئے تو یہاں پر اس کو یہ دیکھیں میں اس کو موو کر رہا ہوں نہ تو اس کا فین چال رہا ہے وہ کوئی لائٹ وغیرہ بھی اس میں آن نہیں ہو رہی یہ آپ چیک کریں گے یہاں پر لائٹ میں آن کر رہا ہوں تو آرہی ہے یہ اس کا سوچ بھی آن ہو رہا ہے یہ والا آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آن ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی جو ہے وہ چیز ہماری آن نہیں ہو رہی تو دیکھتے ہیں جی پرابلم کس میں آرہی ہے اس میں پرابلم آرہی ہے یا کسی اور چیز میں آرہی ہے کسٹمر کہہ رہے کہ یہ آن نہیں ہو رہا یہ سسٹم پورا آن نہیں ہو رہا تو گاڑی کو میں نے دائیگنوز کیا ہوئے جو اس میں پہلے ایرر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو چیک کر آ دیں تو اس میں آپ دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے جی تو بی سی ای میں ہمارا کیرر ہے جی یوزیرو ون سکس فور اور یہاں پر ای بی ایس میں چیک کریں گے تو یہ یہاں پر ایک یہ ای بی ایس وغیرہ میں ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہم نے چیک کرنا ہے اس کے علیٹیڈ صرف اپنا کنٹرول مڈیول کے علیٹیڈ تو یہ سلائیڈنگ ہے صرف اور صرف جو دیکھ دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے یوزیرو ون سکس فور لاؤس کمیونکیشن جو ایچ ایوی ہے جو ہیٹر وینٹیلیشن اے سی کنٹرول ایئر کنٹرول سسٹم اس کے ساتھ ہمارے لاؤس کمیونکیشن آ رہا ہے یوزیرو ون سکس فور تو اس کو چیک کرتے ہیں جی پرابلم کس میں آ رہی ہے اس میں سپلائیز میں آ رہی ہے یا پھر اس میں آ رہی ہے جی ہمارے کنٹرول مڈیول میں تو یہ گاڑی آپ نوٹ کر لیں اور جو سکینر میں یوز کر رہا ہے لاؤنج کا پیڈ پائیو ہے موٹنٹ چیز یہ ہی ہے کیس میں سب سے پہلے ہم نے اس کی وائرنگ چیک کرنی ہے کہ وہ لاؤس کا کمیونکیشن کا ایرر آ رہا ہے تو اس میں کوئی بھی پاور سپلائی ہے اور کین کی وائرنگ ہے سارا کو چیک کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اس میں مسئلہ ہے یہ ہماری پاور سپلائیز میں مسئلہ ہے تو چلتے ہیں جی سسٹم پر پر دیکھیں کہ یہ میں نے وائرنگ اس کی نکالی ہوئی ہے اب ہمارا ایسی کا کنٹرول مڈیول بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے ایسی کے کٹ ہماری ایسی میں ڈائیگنوز نہیں ہماری ایسی کی کرنٹ ہو رہی تو یہ بھی ہم چیک کریں گے اور ایسی کا کمپیٹر بھی چیک کریں گے یہ دیکھتے ہیں گر اس میں یہ پرابلم ہوئی تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں انٹی تھیفٹ سسٹم کی ایک وائر ہے دو نمبر پر اس ریڈ وائر میں اس کی جو ہے وہ کرنٹ ہے ٹھیک ہو گئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی پلس لکھا ہو ہے یہ اس میں ایکسٹریئر لائٹ ہے فور نمبر میں میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں تاکہ اور آپ کو پراپر سمجھ آسکے سکس نمبر پر اس کا گراؤنڈ ہے سیون نمبر پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ سپلیمنٹ رزیسٹر سسٹم یہ ایر بیگ کی لائٹ ہے یہ لین کی وائر ہیں لین ون و لین ٹو یہ لین کی وائر ہے سوری یہ آپ دیکھ رہے ہیں لین یعنی کہ یہ کمیونکیشن کی وائر ہے اور نو نمبر دس نمبر خالی ہے گیارہ نمبر پر یہ انٹیریئر لائٹنگ کی ہے دس گیارہ بارہ تیرہ یہ خالی ہیں اور لائٹ بلو جو ہے انٹیریئر لائٹ سسٹم کی ہے یہ دو لائٹیں کی وائر ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ہماری سپلیمنٹ رزیسٹن سسٹم کی ہے اب یہ ساری لائٹوں کی تقریباً یہ ساری وائریں ہم نے لین کی وائر چیک کرنی ہے اور یہ وائر ہم نے آئی جی کی چیک کرنی ہے یہ والی دو وائریں ہم نے چیک کرنی ہے اور گراؤنڈ چیک کرنی ہے پھر یہ ٹھیک ہوا تو پھر ہم چیک کریں گے اپنا اسی کا کنٹرول مڈیول کیونکہ یہ اسی کی کنٹرول مڈیول میں جا رہا ہے سوری یہ کدر یہ ہائیبرڈ نہیں ہے گاڑی ایکسیپٹ ہائیبرڈ ہے تو یہ وائر جو جدر جا رہی ہے ہم نے وہ چیز چیک کرنی ہے یہ جو پنک وائر تھی ہماری یہ والی میں آپ کو تھوڑا اور چیک کراتا ہوں کیونکہ یہ وائر ہماری سیدھی جا رہی ہے میرے حال سے یہ جی ہم اس کو سلیکٹ کریں گے یہ جی یہاں پر یہ جناب ڈائریکٹ جا رہی ہے ہمارے اسی کے کنٹرول مڈیول میں یہ دیکھنے ہیں یہ کمیونکیشن اسی کے کنٹرول مڈیول میں جا رہا ہے تو اسی کا کمپیٹر بھی ہمارا کام نہیں کر رہا تو اس میں بھی یہ جو جتنی بھی کرنٹ آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سپلائز وہ ہم نے بعد میں چیک کرنی ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ چیک کریں گے یہاں پر اس کی سپلائز بھی آ رہی ہیں اوکی میں پھر آپ کو چیک کر آ دے تو دو نمبر پر لگا رہا ہوں یہ چیک کریں گے جی دو نمبر پر ہمارا گنیشن آنا چاہیے یہ گنیشن بھی آ رہا ہے اور سکس نمبر پر ہمارا گراؤنڈ آنا چاہیے دو، تین، چار، پانچ اور چھنے یہ سکس نمبر پر یہ ہماری گراؤنڈ بھی آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اے سی کا کنٹرول مڈیول یہ کھول интересно اسے نمبر میں بھی ہمارے جو لین کی وئر آئی رہے ہیں اسے ہمارا سین diffusion آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اسے کو کھولتے ہیں اپنا اے سی کا کنٹرول مڈیول کو چیک کرتے ہیں سرا کچھ ہو ہے اب اس میں ہم نے چیک کیا کرنے ہی اپنے ایسی والی考urer کا ہم نے چیک کرنا ہے اب ایسی ایمپلیگ فائر تو ایسی ایمپلی میں یہ دیکھیں ایک نمبر پر ہماری current ہے ایجی لکھا ہویا ہے ایک نمبر فیولز سے آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ 21 نمبر چیک کرنا ہے یہ بھی فیولز سے آ رہی ہے یہ دونوں فیولز سے آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں 7.5 7.5 ٹھیک ہو گئے جی تو فیولز سے ہو گئی اب 11 اور 12 یہ ہماری ڈیٹر لائن کی وائر ہے اور چودہ نمبر ہم نے گرانڈ چیک کرنا ہے یہ اس میں سپلائیز ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے سکرین شاٹ بھی لے لیں یہ سپلائیز ہم نے اس میں چیک کرنی ہے اور باقی ساری جو لائن کی وائر ہے یہ لائن کی وائر ہم نے چیک کرنی ہے تو باقی کچھ نہیں ہے باقی یہ چیز ہے ہم نے سب سے پہلے چیک کرنی ہے کیونکہ ہماری جو AC کا مڈیول ہے اے سی میں گاڑی ڈائیگنوز ہی نہیں ہو لی میں نے کھول لیا ہوئے اور یہ جی ہمارا اے سی ایم لگا ہوئے سوری مڈیول لگا ہوئے اے سی کا یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ کنیکٹر ہے اس میں اب اس میں ہم نے دو کرنٹے چیک کرنی ہے اور ایک گراؤنڈ چیک کرنی ہے اور کین کی بائی نے چیک کرنی ہے سپلائز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے دوبارہ چیز ہوئے ہیں وہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ صحیح سمجھ آسکے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ پھر چیک کراتا ہوں آپ نے چیک کرنی ہے جی ایک نمبر اس میں چیک کرنی ہے دوسری کون سی وائر ہے دوسری آپ نے چیک کرنی ہے چودہ نمبر یہ آپ دیکھیں گے چودہ نمبر گراؤنڈ ہے ہمارا اور اس میں ہماری ایک اور وائر ہے جو آپ نے چیک کرنی ہے اس میں یہ اس میں اکیس نمبر یالو وائر آپ دیکھیں ہیں اکیس نمبر آپ نے چیک کرنی ہے یہ بھی کرنٹ ہے اکیس ایک اور اکیس دو کرنٹ ہے چودہ نمبر پر جو فورٹین نمبر ہے یہ گراؤنڈ ہے اور الیون اور ٹویلو یہ ڈیٹا لائن کی بائین ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کین ہائی اور کین لو کی بائین ہے تو آئی ہوب جی آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی تو ابھی ہم چیکنگ کرتے ہیں سٹارٹ اگنیشن میرا آن ہے سب سے پہلے ایک نمبر وائر جو ہے وہاں پر لگاؤں گا تاکہ جو ایک نمبر پر ہماری سپلائی یعنی اب وہ آپ کو ادھر دیکھ سکے یہ ہے جی میں نے لگائی پن یہاں پر چیک کراؤں گا کرنٹ آریا جی اوکی ہے اب اکیس نمبر اکیس نمبر بلکل اس کے نیچے ہے یہ آپ دیکھیں گے بلکل نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلی وائر ہے یہ والی تو اکیس نمبر اس کے بلکل نیچے ہے میں ادھر اکیس نمبر پر وائر لگاؤں گا اس کی دو کرنٹ ہماری پوری ہوگی یہ بھی اوکی ہوگی اب اس کے بعد دیکھیں چودہ نمبر پر ہم نے جانا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بلک وائٹ میں بلک جو ٹیوٹا میں سب سے کامن کول کولکوڈا ہے اس کی گرونڈ کا تو میں ادھر یہ لگا رہا ہوں گرونڈ بھی آپ کو چیک رہا دیتا ہوں تو گرونڈ ہمارا تو گرونڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین ہے گرونڈ آ رہے ہیں اب ہم نے اپنی چیک کرنی ہے جی کین کی وائرے تو کین کی ہے میں ٹویلو 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 ٹویل تو ابھی میں نے وائر لگا رہا ہوں اس کی کین ہائی کی وائر میں یہ جو ہے جی گیانا نمبر اس کی یہ آپ دیکھیں گے تو یہ آپ چیک کریں گے ٹو پوائنٹ نائن وولٹ جا رہے ہیں ٹو پوائنٹ نائن تھری وولٹ جا رہے ہوں گے تو کین کی وائر ہے ہائی کی وائر ہے اگر ٹو پوائنٹ فائف تک ہوں گے ٹو پوائنٹ فائف تک ہوں گے تو پھر کین لو کی وائر ہے ابھی میں نے 12 نمبر لگائی ہے تو چیک کریں گے جی یہ 2.4 تک جا رہی ہے کین کے والٹی جا رہی ہے اس میں اب پرابلم کیا ہے یہ ہمارا جو یہ مڈیول ہے جو اس کا ایسی کا یہ کام نہیں کر رہا تو اس کو میں اتارتا ہوں جی باہر جو ایسی کا کمپیوٹر ہے وہ آ چکا ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں نمبر کا جو ہے وہ فرق ہے نمبر جو ہے اس میں فرق ہے اس میں جو نمبر ہے نا وہ ہے جی جی آر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جی آر اور جو میرا پرانے والا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو بی ایل ہے یہ پرانے والا جو میرا حراب ہے یہ بی ایل ہے اب دونوں جو ہے نا وہ سیم ہی گاڑی کے ہیں کیمری کے ہیں دونوں لیکن اب اس میں فرق ہے کہ وہ اور ہے اور یہ اور ہے اب اس کے ایک ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا یہ کنٹرول مڈیول آتا ہے دیکھیں یہ والا ابھی وہ یہ لے کے آئے صحیح ہے تو پرانے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ والا آتا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ والے کے ساتھ یہ والا کنٹرول مڈیو لاتا تھا یہ گاڑی کا اپنا ہے یہ والا اور ابھی یہ اور یہ دونوں سائز میں چیز کی ہیں اور ابھی میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں یہ لگا گئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں یہاں پر میں نے سامان لگا دیا ہے اسی ہمارا ادھر آن ہے یہ آپ دکھا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارا اسی بھی برکل اوکے کام کر رہے ہیں دیکھیں گے ڈائیگنوز بھی ہے اور ایرر بھی ادھر نہیں دے رہا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلفل ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے چینل پر پہلی دفعہ آتے ہیں چینل کو بلازمی سبسکرائب کریں اپنا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ